مو کی عظیمت جو سمجھ جانے ہی ہے مو کی عظیمت جو سمجھ جانے ہی ہے اور وہ تو تری تر ہٹکتا رہے گا اور ماہ کی حرفت قدم بھرنے والا اور ماہ کی حرفت قدم بھرنے والا اور مسیل بھل بھل چہکتا رہے گا جو ہے کمزرف وہ انسان بدل جاتا ہے اپنا کر لیتا ہے نقصان بدل جاتا ہے چھپیس آیتوں کو مٹانے کی جو بات کرتا ہے جناب ایک دن اس کا ہی ایمان بدل جاتا ہے ایک دن اس کا ہی ایمان بدل جاتا ہے دوستو آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے شہر لکھنوں کی نزاکت بھرا شاعر جناب فیصل رشیدی صاحب جو ان دنوں بڑے ہی آب و تاپ کے ساتھ پورے ملک کا سفر کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گھگسی کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے خوبصورت سامعین کی سماعتوں تک اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائیں معزز و مکرم علمائی کرام سنسنہ ہٹ نہ کرے پوری آواز کھول دیجئے کھول دیجئے محبتوں سے دعائیں دوں گا انشاءاللہ اور بڑا ہی آواز نہیں سمجھ میں آ رہا ہے حالو آواز تھوڑی مائک اسٹیج پہ ایسی آنے چاہیے کہ کوئی بات نہ کر سکے تھوڑا اور بنائیے حالو حالو بیس بالکل کم کر دیجئے حالو ایک مرتبہ دورد پاک پہنے اللہم صلی اللہ محمد نبی جنبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شکریہ دکرتا ہوں میری چھوٹے بھائی عبرار انساری صاحب کا جن کی دعوت پر اور ان کے عراقین کمیٹی کو بھی شریع کرتا ہوں جن لوگوں کے محنت مشقت کے بعد یہ محفیل وجود میں آئی ہے اللہ سب کے محنت کو قبول فرمائے اور بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ حیدر صاحب میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کو اور بلندی عطا فرمائے تمام لوگوں کو شریع کرتا ہوں چار مصرے آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں میری عادت ہے کہ میں بول کے شیر سنتا ہوں آپ بولیں گے تو میں کچھ دیر سناؤں گا اب نوے سے میں آ گیا ہوں اب میرا کام ہو گیا ہے اب آپ کو اگر اپنا کام کروانا ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا فیصل رشیدی ایک الگ مزاج کا شاعر ہے آپ کو سننے کے لیے مجھے سننے کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی اگر آپ نے کی تو انشاءاللہ وہ سنا کر کے جاؤں گا دھکسی والوں جو برسوں تک آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تمام شورا کو شریع کرتا ہوں یہاں سے تاری پرویز حزدانی صاحب اور دگر شورا اکرام میں شریع کرتا ہوں ماشاءاللہ جھارکھنٹ سے میرے بھائی آئے ہوئے دیکھے گا مطلع بطور خاص ملاحظہ کر لیں مطلع نے ایک کلام یہی سے شروع کرتا ہوں اس کے بعد دھیرے دھیرے چار چار مصرے کے سارے اگرے ماں کے حوالے سے ایک نظم ہے وہاں تک مجھے پہنچنا ہے کیونکہ بھی آتے ہی ایک فرمائش ہو گئی ہے تو میری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں تو انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھوں گا آئیے یہاں سے ذرا سا جڑیے گا پہلی بار پڑھ رہا ہوں اس کلام کو کئی پڑھا نہیں ہے ایک آج پروگرام میں پڑھا ہوں تو صرف ایک بند ہی پڑھا تھا ہم مکمل یہاں پڑھنے کی کوشش کروں نہ تکے کا ملاحظہ کر لیں ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ کہ اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا کیا بات ہے تھکسی والو نیا کلام سنا کیسے جاتا ہے آپ سن کے بتاؤں میں مکمل پڑھ کے بتاؤں ورنہ اگر آپ نے دم توڑ دیا تو میں پڑھری چینج کر لوں گا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں کیونکہ کلام میں ضائع نہیں ہونے دیتا ہوں ملاحظہ کر لیں اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا آقا کے برابر کو دیتا ہوں اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا آقا کے برابر کو ہی نہیں کہ اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا آقا کے برابر کو ہی نہیں اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا آقا کے برابر کو ہی نہیں یہ میں ہی نہیں ہی خودے رب نے کہا یہ میں ہی نہیں ہی خودے رب نے کہا آقا کے برابر کو ہی نہیں اللہ کے سوا رتبے میں بڑھا نارے تکبیر نارے تکبیر جناب فیصل رشیدی بہت بہت شکریہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں بس یہی ماحول تھوڑا چاہتا ہوں لیکن تھوڑی سی سنجیدگی حاضر کرتا ہوں خاری صاحب یہ کلام کو تہلی بار پڑھنے کی کوشش یہ دیکھئے گا چھوٹے موٹی محفل میں میں نے اس کو پڑھا ہے لیکن پہلی مرتبہ یہ دھیر سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں حاضر کرتا ہوں آتے ہی کسی نے کہا تھا کہ نیا سننا چاہتا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے حاضر کرتا ہوں ملحظہ کر لیں کہ اللہ کے سواہ رتبے میں بڑا آقا کے برابر کوئی نہیں اللہ کے سواہ رتبے میں بڑا آقا کے برابر کوئی نہیں اللہ کے سواہ رتبے میں بڑا آقا کے برابر کوئی نہیں اب ایک شیر آپ کے سماہتوں تک پہنچ جائے پیچھے والے حضرات بہت ویٹنگ میں کام چلا رہے ہیں اتنی بھیڑ جو ہے یقین جانئے ریجر ویشنہ اور ایسی برداشت نہیں کرتی ہے ذرا صاحب بولیں کچھ بولیں آپ حاضر کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص رہزہ کر لیں دیکھئے گا کہ اللہ کے سواہ رتبے میں بڑا اللہ کے سواہ رتبے میں بڑا آقا کے برابر کوئی نہیں کہ کیا گا فرش زمین کیا گا آج فلک کہ کیا گا فرش زمین کیا گا آج فلک کیا گا فرش زمین کیا گا آج فلک کیا گا فرش زمین کیا گا آج فلک کیا جن و بشر کیا گا آج فلک کیا جن و بشر کیا آج فلک کیا جن و بشر کیا آج فلک کہ مخلوق میں ساغاری گی پھنڈ پیرا آقا کے برابر کوئی نہیں کیا آج فلک نارے تکبیر نارے تکبیر کل ہن آتیا مشاہرہ گچی کے زندہ دل سامین بہ 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 کیا بات بہ ب ہوتو بہ 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 بہت محبتیں آپ کی مل رہی ہیں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں دوکٹر صاحب نے بڑی محبتوں سے نوازا تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں یہاں سے ایک شیر اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بڑتا ہوں بطول خاص ملائزہ کر لیں دیکھئے گا حیدر بھائی بطول خاص ملائزہ کر لیں اللہ کے سیبہ رتبے میں بڑا اللہ کے سیبہ رتبے میں بڑا آقا کے برابر لوگی نہیں موڈ بنا دو اب تھوڑا موڈ میں آ رہا ہوں بطول خاص یہاں سے ملائزہ کر لیں مجھے غالباً چالیس منٹ پڑھنا ہے زور زبردستی کے ساتھ نہیں لیکن ایسا شیر سنا جاؤں گا انشاءاللہ وہ ٹائم اس قدر گزرے گا تیزی کے ساتھ کے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا حاضر کرتا ہوں بطول خاص ملائزہ کریں کہ اللہ کے سیبہ رتبے میں بڑا اللہ کے سیبہ رتبے میں بڑا آقا کے برابر کوئی نہیں اب ایک شیر آئے گا کہ پھر عشق یوں باغازی ہی مار گیا کیا بات ہے پھر عشق یوں باغازی ہی مار گیا پھر عشق یوں باغازی ہی مار گیا بو جہل تھا تھا اور ہار گیا پھر عشق یوں باغازی ہی مار گیا تو جہل تھکا اور ہار گیا پھر عشق بازی مار گیا پھر عشق بازی مار گیا تو جہل تھکا اور ہار گیا تو جہل تھکا اور ہار گیا پھر عشق بازی مار گیا تو جہل تھکا اور ہار گیا پھر عشق بازی مار گیا تو جہل تھکا اور ہار گیا کہ جب وہ عشق بلا غلی گی بھولے ہوتا جب وہ عشق بلا غلی گی بھولے ہوتا آقا کا برابر اٹھے گی نارے تکبیر جناب فیصل رشیدی اب ایک بند بند بھکسی والو اور آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرتا ہوں دیکھئے کام بطور خاص یہاں سے ملاحظہ کر لیں تھوڑی سی سنجیدگی حاضر کرتا ہوں ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ یہ پیچھے والے حضرات بول دیجئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں دیکھئے کام ملاحظہ کر لیں کہ اللہ کے سباغ رتبے میں بڑا آقا کے برابر تو بھی نہیں کہ چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو کیا بات ہے چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو نبی کا عاشق کیا کہتا ہے حکومت ہن سے آنکھیں ملا کر کے تمام مذہب اسلام کو جو لوگ گھری نگاہ سے دیکھتے ہیں میں ان کے حوالے سے آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک بند کرنے کی کوشش کرتا ملاحظہ کر لیں کہ اللہ کے سباغ رتبے میں بڑا اللہ کے سباغ رتبے میں بڑا آقا کے برابر تو بھی نہیں کہ چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو لاشوں کو ہماری بات بھی دو لاشوں کو ہماری بات بھی دو کہ چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو چاہو تو زبانیں کٹ بھی دو لاشوں کو ہماری بات بھی دو کہ بولے گا یہ لاغا شوہا کا ٹکڑا آقا کے بڑا پر رکھو گی اللہ اکبر بہت امدہ بہت اچھے بہت اچھے اب دعاؤں کے ساتھ اس کلام کا مقدہ پڑھتا ہوں بہت گمش ہو رہا ہے جو اس طریقے کشیر ہو پاتا ہے بڑی مشکل سے دیکھئے کہاں حاضر کرتا ہوں مقدہ کی شکل میں حاضر کرتا ہوں ملعظم کر لے کہ آغا دم سے جنہاں بے گئی ساتھانا تو کیا بات ہے کہ آغا دم سے جنہاں بے گئی ساتھانا 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 پھر پیارے ساتھانا کہ آغا سارے ولی کہ فیصلے گئی ساتھانا یہ نعرہ فیصلے گئی ساتھانا یہ نعرہ آقا کے برابر جنہاں بے گئی ساتھانا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب فیصل رشیدی واہ 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 ایک کلام ہے غالباً دو تین پروگراموں میں پڑھا ہے یہاں سے ایک کلام اور آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرتا ہوں گھنسی والوں ذرا صاحب سن کر کے بتائیے گا دیکھے گا حاضر کرتا ہوں ملازہ کرلے اس در کے لئے جڑیں آپ لوگ میں عراقین کمیٹی کا سب لوگوں کا نام نہیں جانتا لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بدور خاص ملازہ کرلے کہ آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا کیا بات کیا بات اس کلام کو ہم نے سوریہ مومنے چھوڑ دیا تھی صرف اس بنیاد پر کہ ان کی داد مستق نہیں پہنچ رہی تھی اگر آپ نے محبتوں سے سن لیا تو پورا کلام محبتوں سے سناؤں گا ملازہ ایک ایک بند بہت تیمتی ہے اس میں حاضر کرتا ہوں بات رخاص ملازہ کرلیں کہ آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا بیوہ وہ یتی ماں کو بیوہ وہ یتی ماں کو دیا جس نے سہارا بیوہ وہ یتی ماں کو دیا جس نے سہارا بیوہ وہ یتی ماں کو بیوہ وہ یتی ماں کو دیا جس نے سہارا وہ آنکہ گئے ہمارا آنکہ گئے ہمارا تلوہ ریلیا آگے ہمار سر کو اڑانے تلوہ ریلیا آگے ہمار سر کو اڑانے تیگی آمینہ کے لال کی غستی کو مٹانے تیگی آمینہ کے لال کی غستی کو مٹانے تلوہ ریلیا آمینہ کے لال کی غستی کو مٹانے جس کو جس کو عمر کے دل نے جس کو عمر کے دل نے مخوا بس پتا رہا تلوہ ریلیا آنکہ گئے ہمارا تلوہ ریلیا آنکہ گئے ہمارا تلوہ ریلیا آنکہ گئے ہمارا اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کتنے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں اچھا جن لوگوں کو اچھا لگ رہا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ اس کلام کے فین فلوئنگ بہت ہے لہٰذا حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک مرتبہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ایک ایک بند حیدر بھائی دیکھئے کہ بطور خاص ملحظہ کرنے اتنی بلندی مجھے ملی اس چھوٹی سی عمر میں کبھی مجھے اپنے آپ پر ترس نہیں آئی لیکن آپ کی نظامت پر پڑھنے کے لئے بہت دنوں سے خواہش مند اور وہ سوڑیاں مہوں میں قاری پروزنستانی صاحب نے جو مجھے بلایا ان کی محبتیں بے پناہ ملا کرتی حالانکہ بارہ بکی میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا یہ سچی بات ہے لیکن یہ قاری صاحب کی محبت ہے کہ یہ کہاں سے مجھے اٹھا لائے اور دھیرے دھیرے کر کے پورا علاقہ جاننے لگا اور اپنی محبتوں سے نوازنے لگا یہ بڑے بھائی کی محبت ہیں بڑا دل ہونا چاہیے ورنہ آپ نے اپنے سے آگے صرف والے دن کسی کو دیکھنا چاہتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہے حاضر کرتا ہوں بطور خاص محاضر کر لیں ریکھے گا کہ آہ کا گئے گا مارا آہ کا گئے گا مارا بیوا ہویا تھی ماں کو بیوا ہویا تھی ماں کو بیوا ہویا تھی ماں کو بیا جس نے سہارا وہ آنکھ آگے گھمارا وہ آنکھ آگے گھمارا تلوار لگے آگے غمر سر کو اڑانے تلوار لگے آگے غمر سر کو اڑانے پی بھی آمین اگر نال کی غستی کو مٹانے جس کو عمر کے دل نے موہا بسے پکارا جو آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا نارے تکبیر نارے تکبیر جناب فیصل رشیدی اب ایک بند پڑتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بول دیجئے آمین اور ایک مرتبہ لہت کر بول دیجئے سبحان اللہ اب یہاں سے ایک بند حاضر کرتا ہوں خواہش مند حضرات جوڑنے کی کوشش کے جیگہ کب کس کی دعا فکر ہو جائے تولت سے کوئی اس پاک سرزمین پہنچ نہیں سکتا ہے اس کے لئے تل ہونا ضروری ہے حاضر کرتا ہوں ہم نے دھارے خاص me نظر کریں کہ آہ کا گئے غمارہ آہ کا گئے غمارہ آہ کا گئے غمارہ بیوہ کو یا دی مان کو بیوہ کو یا دی مان کو دیا جس نے سہارا آہ کا گئے غمارہ آہ کا regardez غمارہ پورنور ہسی شگر مگے شگر مدینہ کہتے ہیں جسے باغ ایرم خلد کا زینہ کہتے ہیں جسے باغ ایرم خلد کا زینہ مٹی ہے اگر سنا تو کن کر گئے مدینہ رہتے ہیں جہاں آمینہ بی بی کا دھلا ماشاءاللہ بڑی محبتیں ملیں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے لیکن بس تھوڑی سی کمزوری ہے اس کو اور دور کر لیجی آپ ایک ایک بند پر دھیر ساری محبتیں مستق ملنی پہنچنی چاہیے اور ملنی چاہیے حاضر کرتا ہوں اگر شعر فسند ہو تو سب کچھ واپس ہو جائے گا لیکن اگر شعر فسند ہو تو سب کچھ آنا چاہیے حاضر کرتا ہوں میں تورے خاص ملحظہ کریں یہاں سے حاضر کرتا ہوں دیکھیں کہ ملحظہ کریں آپ کو اپنی غریبی پر ترس آتا ہے میں کہتا ہوں آپ کو فخر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غریب بنایا ہے میں کہتا ہوں فقرہ ہونی چاہیے کیوں کہ بند حاضر کرتا ہوں تو تورے خاص ملحظہ کریں وہ آہ کا گئی ہمارا دیوہ وہ یا تھی ماں کو دیا جس نے ساہایا آہ کا گئی ہمارا کرتے رہے جو دوٹی چھٹاگی پہ حکومت ہے میرا جو میں اپنے کی نبیوں کی امامت ہے امت کو دیا تو وہ خاصی صبر پناہتے ہیں جسو کی جاؤ کی رہتی پہ جسو کی جاؤ کی رہتی پہ کرتا ہے گسا رہا ہے وہ آہ کا دے گا ماما 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 کہ آہ کا گئی ہمارا آہ کا گئی ہمارا اس وقت پوری دنیا تماشا دیکھ رہے گئے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اللہ رب العزت نے جن کو طاقت سے نوازہ آزا وہ بھی دیکھ رہی ہے لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے اللہ اس کنٹری کی حفاظت فرمائے اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے ایک بند حاضر کرتا ہوں اگر آپ کے اندر دل ہے جگر ہے تو کچھ نہیں تو محبتوں سے آپ آمین کہہ دیجئے گا ہو سکتا ہو کہ آپ کے آمین کے ذریعے سے بیت المقدس کی فتح ہو جائے گا حاضر کرتا ہوں بطور خاص تمام لوگوں کو شریف کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ دن ہم پر بھی آ سکتا ہے اگر آپ اگر ان کی قتل پر آپ خاموش ہیں تو آپ کی بھی قتل پر کوئی خاموش نہیں ایک مرتبہ پورا مجمع بول دیجئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص یہاں سے بلا جا کریں کہ آقا گئے گا مہرہ آقا گئے گا مہرہ آقا گئے گا مہرہ آقا گئے گا مہرہ یا رب دہوں نے حاصلہ فولات کر دے یا رب دہوں نے حاصلہ فولات کر دے ہر دشمن اسلام کو بربات کر دے مظلوم فلسطین کو آبات کر دے اب کہنے لگا ہے یہی اب کہنے لگا ہے یہی اب کہنے لگا ہے یہی دکھت درد کا مہرہ آقا گئے گا مہرہ نارے تکبیر جناب فیصل رشیدی کل ہر ناتیا مشاہرہ بہت بہت شکریہ اللہ آپ لوگوں کو سلام درکھیں آپ کی بے پناہ محبتیں اللہ آپ لوگوں کو سلام درکھیں حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ کر لیں دیکھئے گا کہ آقا گئے گا مہرہ راڑ دیوان وہ یتی مہا کو بھی ویتی مہا کو دیا جس نے سہارا وہ آقا گئے گا مہرہ اچھا قاری پروی زیزدانی صاحب اور فیصل لشیدی صاحب دونوں مل کر کے ایک کلام پڑھیں ہاں ابھی مکمل آپ سنیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر قاری صاحب جب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا حاضر کرتا ہوں گے بطور خاص منعزہ کر لیں کہ وہ آنکہ گئی گا مارا ارمانی کی آغوش میں کھنے لگا فیصل ارمانی کی آغوش میں کھنے لگا فیصل آہرا مجھا گا کرتے گئے سردار پیام گا آہرا مجھا گا کرتے گئے سردار پیام گا اے کاش میرا ہوتا وہاں چھوٹا سا ایک گھر جس در پے چمک جاتا گے جس در پے چمک جاتا گے جس در پے چمک جاتا گے جسمت کا ستارہ آہ کا گے گا مارا آقا گئے غمارہ بیوان وہ یا تھی ماں کو دیا جس نے سخارا آقا گئے غمارہ آقا گئے غمارہ پورے ہندوستان میں اس وقت میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ماں کے حوالے سے ایک نظم میں نے پڑھی ہے پورا ہندوستان اس وقت اس کو سن رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سننے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق قطع فرمائے تمام والدین کو شریک کرتا ہوں بس اس کلام کے چند بن حاضر کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں آپ لوگ سنیں گے کتنے لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ آدھ اٹھائیں کچھ چند لوگ ہیں پتہ نہیں کس کا ستاجہ ہوا ہے پورے لوگ آدھ اٹھائیں ایک بات یاد رکھی اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو خدا کی جسم آپ کا بچہ آپ کے خدمت کرے گا ورنہ اپنے بچوں سے کبھی یہ امید مترکنا ایک بات بتا دیتا ہوں محل در محل کھڑے کر دیں آپ اس بچے کے لیے پھیر ساری چیزیں ہیں گاڑی گھوڑے کے لائنے لگا دیں خدا کی جسم بڑھا پہ میں وہ آپ کو پوچھے گا نہیں اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے یہ بات یاد رکھی بس ایک بن یہاں سے اس نظم کو پڑھتا ہوں تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں بطوری خاص ملاجزہ کر لیں ایک مرتبہ بول دیجئے ماں کے نام پر سبحان اللہ کہ میری جنت میری ماں گھگسی والو ماں کے نام پر سبحان اللہ کہہ کر کے بتاؤ اور ایک ایک بند اس میں ایسا ہے کہ یہ ماں کی دعائیں ہیں جو فیصل رشیدی کو اتنی محبتیں مل لئی ہیں ورنہ ماں اگر دعا نہ دیتی تو میں یہاں پر نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا 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 حاضر کرتا ہوں بطوری خاص ملاجزہ کریں کہ میری جنت گھنگا میری ماں کہا بات ہے گھاکسی والو تیری جنت گھنگا تیری ماں کہ میری جنت گھنگا میری ماں تیری جنت گھنگا تیری ماں میری 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 حرمت گھنگ میری ماں کہ اس طاقت سے ولی سے گھا پی گروہ امام سے گئے اس طاقت سے ولی سے گھا پی گروہ امام سے گئے اس طاقت سے ولی سے گھا پی گروہ امام سے گئے کہ ماغو خفا تو سمجھو کہ جنت غرام گئے ماغو خفا تو سمجھو کہ جنت غرام گئے ہم کو سبق ملا گئے رب کے کلام سے میری جنت غرام گئے نارے تکبیر جناب فیصل رشیدی کیا آپ پڑھوں اس کو اجازت ہے لیکن تمام لوگوں کی محبتیں ملنی چاہیے محبت سے ذرا اس کلام کو سنیں آپ یقین جانیئے پورا ہندوستان اس وقت اس نظم کو بہت محبت سے پیار سے سن رہا ہے محبتوں سے سن لیں زبردستی کا نہیں حاضر کرتا ہوں کو مدور خاص ملاحظہ کر لیں دیکھئے گا قاری صاحب مدور خاص ملاحظہ کر لیں کہ میری جنت غرام گئے میری ماں تیری جنت غرام گئے تیری ماں قاری شرافت جثمانی صاحب اور میرے فہم بھائی مدور خاص ملاحظہ کر لیں جن کی ماں نہیں ہیں جب وہ کبھی غم میں ڈوبا ہوتا ہے رات کی تنہائی میں کیا سوچتا ہے بنبت اور خاص ملاحظہ کر لیں کہ میری جنت غرام گئے میری ماں تیری جنت غرام گئے تیری ماں اے کاغش پھر سلو پہ زمانے بغار کے گئے اے کاغش پھر سلو پہ زمانے بغار کے گئے رکھ کر کے سر پہ گھا تیجو سگھلا دے تیری ماں اے کاغش پھر سلو پہ زمانے بغار کے گئے رکھ کر کے سر پہ گھا تیجو سگھلا دے تیری ماں آئے صدا جو رب سے کہ جی بھر کے مانگ لے آئے صدا جو رب سے کہ جی بھر کے مانگ لے میں یہ کہوں گا مولا تو لاتا دے میری ماں میری جنت ہے میری ماں میری جنت ہے میری ماں کہ غربت کو غم کو پیار سے غصر چھپائے گی آپ کے گھر میں غریبی ہے اللہ سب کو نیک سالے حضرت فاطمہ جیسی بی بی عطا کری لیکن آپ کے گھر میں اگر غریبی ہے تو یقین جانیے عورت بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے لیکن ماں وہ ہستی ہے جو گھر میں غریبی ہے لیکن وہ غریبی کا کبھی اظہار نہیں کرتی ایک بند آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک مرتبہ ماں کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں ملائزہ کریں کہ میری جنت گھر میری ماں تیری جنت گھر تیری ماں کہ غربت کو غم کو پیار سے ہس کر چھپائے گی سنگھ کر کے بھوک کھانا وہ سب کو کھلائے گی کہ قربان جن کا اتنا وہ ایسی گھر ماں جنت بھی ان کے قدم میں پیسے نہ آئے گی میری جنت گھر میری ماں میری جنت ہے میری ماں بہت بہت شکریہ دعاؤں کے ساتھ مقتہ حاضر کرتا ہوں اپنی جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ میری جنت گھر میری ماں تیری جنت گھر تیری ماں کہ کوئی ایک گھر آگا دکان ہو مکان تو گھر دنیا کی ساری دولتیں آپ کے گھر میں ہو لیکن اس گھر میں ماں نہیں ہوتی وہ گھر کا احسان لکھا ہے دیکھئے گا کہ کوئی ایک گھر آگا ہے دکان و مکان تو گھے پھر بھی گی غموں سے چھوئے دل کا جہاں تو گھے پھر بھی گی غموں سے چھوئے دل کا جہاں تو گھے کہ فیصل میرے سکر کا پس اتنا راہ ہے کچھ بھی نہ گھے مگر میری ماں تو گھے میری جنت گھے گا میری ماں میری میری جنت گھے گا میری ماں ایمان 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 ایمان